امت مسلمہ میں روز بروز عورتوں پر ظلم کی کیفیت بڑھ رہی ہے عورتوں کے ساتھ نائنصافی کی کیفیت بڑھ رہی ہے آپ پہلے یاد رکھ لیں میرا گھر اپنا گھر نہیں ہے کلیمہ میں پڑھ لیا ہوں تو میرا گھر رسول اللہ کا گھر ہے میرا محلہ حضور کا محلہ ہے میری سوسائٹی حضور کی سوسائٹی ہے مدینہ طیبہ میں حضور تشریف لے جاتے ہیں یہودیوں سے معاہدہ ہوا ہے اگریمنٹ ہوا ہے یہودیوں سے کہ تمہاری ہم حفاظت کریں گے تمہاری حفاظت کرنا تمہارے تمام حقوق کے ہم ذمہ دار ہے ایسے وقت میں مدینہ طیبہ میں ایک قبیلہ تھا قبیلہ بنو قینقا مسلمانوں میں سے ایک خاتون اس قبیلے کے بازار میں کچھ خرید و فروخت کے لیے جاتی ہے وہ خاتون جا کر کے خرید رہی ہے بازار کے چند شریر اور باشوں نے اس خاتون کے کپڑے کو ایک سامان سے باندھ دیا وہ خاتون خرید و فروخت کر کے جب اٹھتی ہے تو سامان جو بنا ہوا تھا اس سے سر کا دوپتہ ہٹ گیا اس خاتون کے چہرے کا نقاب کھل گیا وہ خاتون غیرت کے مارے آواز دیتی ہے مسلمانوں کیونکہ مسلمانوں میرے سر کا پردہ میرے سر کا ہجاب ہٹا دیا گیا ہے چہرے کا نقاب کھل گیا ہے فوراں ایک صاحب ہی آتے ہیں اور آ کر کے ہجاب نکالنے والے کو قتل کر دیتے ہیں وہ لوگ ان کو قتل کر دیتے ہیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم تک بات چاہتی ہے آپ اندازہ کریں کہ وہ قبیلے سے معاہدہ ہے اگریمنٹ ہے صلاح ہے لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کے درمیان مشورہ کرتے ہیں کہ جس خاندان جس قبیلے اور جس محلے اور جس سوسائیٹی میں عورت کی عزت کا احترام نہیں اس محلے میں اور ان افراد کو ان قبیلے کو مدینہ طیبہ میں رہنے کی کوئی اجازت نہیں حضور اسی وقت صحابہ کو جمع کرتے ہیں اور پورے تیم اور پورے صحابہ کو جمع کر کر اور بنو قینقا کے ان کے قبیلے کے اوپر حصار باندھتے ہیں یہ اعلان ہے مسلمانوں سو تمہارے اپنے نوجوانوں سے بھی اگر کسی عورت کا پردہ تم سے چاک ہوتا ہے کسی بیٹی کے سر سے دوپتہ تمہارے ہاتھ سے اتر جاتا ہے کسی گھر کی بہو یا عورت کے چہرے کا نقاط تم سے دور ہو جاتا ہے تو سنو تمہارے وجود کو حضور گوارہ نہیں کرتے ہیں تمہارے محلے کے وجود کو تو حضور گوارہ نہیں کرتے ہیں اپنے محلوں میں حضور کی رحمتوں کو لانا ہے تو صرف لائٹ لگانے سے نہیں دلوں میں روشنی پیدا کیجئے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی فکر کو اپنائیں حضور کی محبت کو اپنے سینے میں لانے کا نتیجہ یہ ہوگا کہ آپ کی سوسائیٹی میں عورتوں کا احترام ہوگا حضور نے بنو قینقا کو مدینے کی سرزمین سے بے دخل کر دیا عورت کی بے احترامی کی وجہ سے عزیزان اگرامی افسوس ہوتا ہے رات میں حضور کا جھنڈا لے کے پھرنے والا دن میں حضور کا نام لینے والا اپنے گھر میں اپنی بیوی پہ ظلم کرتا ہے اپنی بہو پہ ظلم کرتا ہے وہ بے پردہ باہر نکلنا پڑتا ہے پولی سٹیشن کے چکر کا اکنی بڑھتی ہے آپ کی بیٹیوں اور بھووں کو ملیاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس مجلس اور اس محفل سے میں آپ کوئی تیغام دیکھنا چاہتا ہوں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت صرف زبانی دعوے نہیں ہے یہ بہت کچھ مانگتی ہے یہ دلیل مانگتی ہے یہ وفاداریاں مانگتی ہیں اسی لئے کہا کی محمد سے وفا تونے تو ہم تیرے ہیں یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں اور اسی لئے شاعر نے کہا جو کچھ کر رہے ہو حضور کی سنت سمجھ کر کرو عشق رسول میں کرو تمہاری صبح شان حضور کے عشق میں ہو عشق تیرا اگر نہ ہو میری نماز کا امام کیا فرمایا نماز بہت سارے وجوہ سے تم پڑھتے ہوں گے اپنے سر سے اس ذمہ داری کو ہٹانے پڑھتے ہوں گے لیکن اللہ میں اقبال فرماتے ہیں نہیں نہیں تیرا عشق تیرا شوق اگر نہ ہو میری نماز کا امام میرا قیام بھی حجاب میرا سجود بھی حجاب عزیزانِ گرامی یہ چند باتیں آپ حضرات کے گوشت گزار کرتے ہوئے میں رخصت ہوتا ہوں اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ پروردگار عالم عمل کی توفیق مصیب فرمائے ہماری اس محفیل کو قبول فرمائے اور اللہ تعالیٰ قیامت تک ایسی اس محفیل کو اور اس زمین کو آباد رکھے وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينَ السَّلَمَا